اسلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو ملوانے والا ہوں ایک ایسے پوری سرار ایک ایسے عجیب و غریب نظر آنے والے برڈ سے جو کہ دنیا میں پائے جانے والے باقی تمام برڈ کی نسبت سب سے بہتری نظر رکھتا ہے جو کہ زمین کے اندر کئی انچ جو ہے چھپے اپنے شکار کو بڑی آسانی کے ساتھ پکڑ سکتا ہے اور ان کے آواز کو سن سکتا ہے بلیک میجک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ منہوز سمجھا جاتا ہے تو میرے خیال سے سٹارٹم میں اتنی انفرمیشن کافی ہے باقی کی انفرمیشن اس کو پکڑنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بنے رہی گا میرے ساتھ اور دیکھتے رہی گا وائلڈ رش تو اس طرح کی جگہوں پہ آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی گول گول آنکھیں جو آپ کو جہاں گھو رہی ہوتی ہیں ابھی میں اس کے گھونسلے کے بہت پاس ہوں میں کوشش کروں گا کہ کم اور آہیسہ بولوں جب تک کہ اس کو پکڑ نہ لو تو یہ دیکھیں سامنے والا جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کے دو سے تین گھونسلے بنے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اپنا گھونسلہ خود نہیں بناتے اوروں کے جو ہے گھونسلے پر قبضہ کرتے ہیں اب میں جو ہے بلکل آہیسہ بھلوں گا ابھی آپ دیکھیں وہ دیکھیں سرا میں آپ کو دیکھاؤں وہ وہ دیکھیں ایک وہ اڑ گیا باقی جو ہے ایک رہتا ہے دو تین گھونسلے بھی باقی ہیں اس کے میں پکڑوں گا بغیر آواز پیدا کی ہے تو آپ نے دیکھا اس کے کتنے تیز کان ہے ایک تو اڑ گیا لیکن میں نے اس کے ہول کے اوپر جو اپنا ہاتھ اکھا ہوا دوسرا یہ کہنے اس کے اندر ہی ہوگا تو ابھی آپ نے دیکھا ایک جو ہے میرے یہاں پہ پہنچتے ہیں سے پہلے ایک اڑ گیا لیکن اس کے بعد میں نے اپنا ہاتھ اس کے گھونسلے میں دے دیا تاکہ اگر دوسرا ہو تو وہ نہ اڑے آپ دیکھیں دوسرا اس کے گھونسلے میں بیٹھا ہویا تو ابھی میں اس کو پکڑنے والا مارک نے میرا کامرہ میں نے آپ کو دیکھا ہے لیکن میرے شوز پیسد ہیں جو کچھ کافی گہرا ہے تو ہاں ڈالتا ہوں میں تو یہ ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ اس کو پہلے لے کے چلتا ہوں پھر جہاں اس کو ریلیز کروں گا اس کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر آپ کو بتاتا ہوں چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا تو ابھی ہم نے سیف لیننگ کر لی ہے ابھی ایک سیف سی جگہ پہ جا کے اس کی معلومات انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر اس کو جو ہے ریلیز کرتے ہیں تو یہ ہی رائز کا گھر اور یہ جگہ یہ والے پرفیکٹ ہے تو جناب ابھی آپ جو میرے ہاتھ میں بڑھ دیکھ رہے ہیں اس کو سپورٹیڈ آئلٹ بولتے ہیں اللو بولتے ہیں اور بعض جگہوں پہ اس کو جو ہے چوگل کھور بھی بولتے ہیں ابھی آپ اس کی آنکھیں دیکھیں ذرا اس کے سر گھومانے کا طریقہ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں ابھی تک اس کی جو ہے دو سو بائس کے قریب دو سو بائس سے زیادہ اس کی اقسام جو ہے دریافت ہو چکی ہیں پاکستان میں اس کی انیس اقسام ہیں اور انیس اقسام میں سے یہ ایک ہے تو یہ بہت سارے جہاں پہ پرانے درخت ہوں جہاں پہ درختوں میں ہولز بنی ہوئی ہوں جہاں پہ کھنڈرات ہوں اور کھنڈرات سے انٹے نکل ہوئی ہوں وہاں پہ یہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں اور ایک بڑی بڑی گول گول آنکھیں آپ کو جو ہے گھورتوئی نظر آپ کو آ سکتی ہیں آنکھوں سے آپ کو میں ملوانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ اس کی آنکھیں دیکھیں جس طرح سے ہم اپنی آئی بالز جو ہیں ادھر ادھر گھوما سکتی ہیں یہ ویسے نہیں گھوما سکتا اس کی آنکھیں بالکل فکس ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا زبردستری کا یہ دیا ہے کہ یہ اپنی گردن جو ہے دو سو ستر ڈگری پر گھوما سکتا ہے مطلب کہ ہم جو ہے اپنی گردن نہیں گھما سکتے اگر زیادہ گھمایں گے تو ٹوٹ سکتی ہے لیکن یہ اپنی گردن تقریبا تقریبا گول گول گھما سکتا ہے آپ دیکھیں اس کی گردن کے اندر چودہ ہڈیاں ہوتی ہیں جبکہ ہماری گردن کے اندر انسانوں کی گردن کے اندر جو ہے ساتھ ہڈیاں ہوتی ہیں اس طرح سے اگر ہم اپنا سر گھوماتے ہیں تو ہمارا خون کا بہاؤ جو ہے وہ رک سکتا ہے لیکن ان کے خون کا بہاؤ جو ہے وہ نہیں رکتا آپ ان کے آنکھوں سے ملوارا تھا آپ ان کے آنکھوں کے تین جو ہے پردے ہوتے ہیں ان کے آنکھوں کے آگے جو ہے تین لیئرز ہوتی ہیں ایک لیئرز جو ہوتی ہے جھپکنے کے لیے ایک لیئرز جو ہوتی ہے وہ سونے کے لیے اور تیسری جو لیئر ہوتی ہے وہ آنکھوں کی صفائی کے لیے ہوتی ہے یار آنکھیں ۔ JASON جو ہوتے ہیں وہ شام سے لے کے آدھی راہر تک melody تک شکار کرتے ہیں یا سورج کو ہونے سے شور سورج کے نکلنے سے پہلو تک شکار کرتے ہیں اور جو دارک براؤن آپ کو والہلو ہوتے ہیں صلیات کو ج گئی آپ کو والہ ہو سکار کرتے ہیں جبکہ یہ دیکھیں یہ سپوٹی ڈافیال آtering پیلی آنکھو والی علی Wirals دن کے وقت مشکار کر سکتے ہیں تو یہ تھی ان کے آنکھوں کے بارے میں آپ ان کے چوند دیکھیں چوند ہے کتنی ٹھیک ہے بلکل توتے کی طرح سے تو دنیا میں پائے جانے والے تمام اللوں کو دو طرح کی اقسام میں دو طرح کی فیملیز میں تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ اللو جن کا سر گول ہوتا ہے ان کو سٹریجی ڈائی فیملی سٹریجی ڈائی اللو بولتے ہیں ایک اللو وہ جن کے سر پہ آپ کو دل سا بنا نظر آیا ہو ان کو بولتے ہیں ٹائٹونی ڈائے اللو بولتے ہیں اب آتے ہیں ان کے پنکھوں کی طرف آپ ان کے پر دیکھیں بلکل آری کی طرح جو ہے اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہ ان کی پرواز کو ان کی اڑان کو بلکل خاموش بناتے ہیں شکاری کے اوپر جو ہے جھپٹے وقت بھی شکاری کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی اوپر حملہ جو ہے ہو چکا ہے یہ جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑی بہا بڑی جو ہے پورتی کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں میں آپ کو جو بتاؤں اب آتے ہیں اس کے پنجو کی طرف جو کہ جس نے مجھے دیکھیں اس کے پنجو نے مجھے گھا لیا ہے کافی جو ہے زخمیں بھی کر دی ہے تو یہ دیکھیں ان کی چار جو ہے انگلیاں ہوتی ہیں اور پنجے دیکھیں صرف آپ کو مکلوز دیکھاؤں کیسا ابھی میں پکڑ لو بھائی آہں حقابی میری امگلی میں اس نے اپنا جو ہے پنجا جو ہے گھا دیا ہے بلکل اسی طرح سے اپنے شکاری کو ہے شکار کو بھی اس طرح سے اپنے پنجو میں جکڑ لیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے اس کو کھا لیتا ہے ان پنجو کو جو ہے ٹیلنز بولتے ہیں آپ دیکھے کتنے سخت ہیں میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی کتنی زیادہ مضبوط پکڑ ہے تو اب میں اپنی انگلی نہیں چھلوانے والا کیونکہ میں جتنی کوشش کرتا ہوں اپنی انگلی چھلوانے کی اپنی گریب پتنی ٹائیڈ کر رہا ہے اب آتے ہیں ان کے بریڈنگ سیزن کی طرف نومیمبر سے لے کے اپریل تک ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے فی میل جو ہے فی میل کا سائز میل سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ خود گھونسلہ نہیں بناتے دوسروں کے بنی ہوئے گھونسلوں پر جو ہے قبضہ کرتے ہیں اکثر بعض اوقات قبضہ کرنے کے بعد یہ سوکے پتوں کو سوکے ٹہنیاں کو یا پروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں فی میل جو ہے ایک سے لے کے چار تک انڈے دیتی ہے اور جس میں سے اٹھائی سے بتیس دن کے بعد بچے نکلتے ہیں فی میل کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ انڈوں کی حفاظت کرنا بچوں کو خوراک دینا جبکہ میل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے خوراک ڈھوننا اب آتے ہیں ان کے خوراک کی طرف کہ یہ کھاتے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں گے چمگادر چھوٹی گلہری چھوٹے جانور چوہے روڈینڈ بچھو چھوڑے انسیکٹس بڑے ہی شوک سے کھاتے ہیں رات کے وقت یہ بہترین شکاری ہوتے ہیں دن کے وقت بھی یہ جو ہے اپنے شکار کو بہ آسانی سے پکڑ سکتے ہیں لیکن دن کے وقت آپ کو ہمیشہ یہ جو ہے اپنی ہولز میں اپنے کھوکلوں میں جو ہے بیٹھے آپ کو گھورتے ہوئے نظر آتے ہوں گے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ہماری انوارمنٹ میں ہمارے محول میں کیا اہم کردار ہے بہت سارے کسان حضرات جو چوہوں سے اور روڈینڈ سے تنگ آئے ہوتے ہیں وہ اللہوں کو اپنی زمین میں اپنے کھیتوں میں پالنا بہت پسند کرتے ہیں اور جان بوجھ کے ان کو جو ہے پالتے ہیں کیونکہ یہ چوہوں کو بڑے مزے سے کھاتے ہیں چوہیں ان کے جو ہے فیورڈ گزہ ہے چوہوں کی تعداد کو یہ کنٹرول کرتے ہیں تو اب آخر میں آپ کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ سی معلومات شیئر کروں وہ یہ کہ اللہوں کے کان نہیں ہوتے بلکہ ان کے سوراکھ ہوتے ہیں جو کہ ان کے پنکھوں کے نیچے جو ہے بنے ہوتے ہیں اولو کے بچے کو جو ہے آئلٹ بولتی ہیں جہاں پہ بہت سارے اولو گروپ کی شکل میں جھنٹ کی شکل میں بیٹھے ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے پارلیمنٹ مطلب کہ اولووں کا پارلیمنٹ بیٹھا ہے اب آتے ہیں ان کی بائٹ فورس کی طرف کے ان کی بائٹ فورس کتنی ہوتی ہے بائٹ فورس اتنی آپ نے ٹرائی نہیں کرنا آپ نے کوشش نہیں کرنی آپ نے کوشش نہیں کرنی بائٹ فورس اتنی تو یہ تھی سپورٹی ڈوائلٹ کے بارے میں شورٹ سی آثینٹک انفرمیشن امیدھا آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ابھی میرا یوٹیوب چینل وائل ورش سبسکرائب کریں ملتی ہیں کسی اور جگہ پہ کسی اور ریپٹائلز اینیمل ورڈز یا انسیکس کے ساتھ دیکھتے رہے گا وائل ورش تو ابھی ٹائم ہے اس کو ریلیز کرنے کا میں نے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کر لیا تو بائی موسیقی موسیقی